دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ٹی وی سیونیٹ سیکس آج آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں سولر پلیٹوں کے امپیر کیسے چیک کرتے ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو سولر پلیٹیں موجود ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے پاور کے بارے میں کہ اس کی پاور کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اور یہ 1500 وٹ کی ایک پلیٹ ہے اور یہ دوسری 1500 وٹ کی ایک پلیٹ ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک امپیر میٹر ہونے چاہیے جو کہ ہم آپ کو بھی سکرین پر دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اپنی سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں اس کے اوپر ایک سلیکٹر بٹن ہے جو کہ ایسے وولٹ ہم اس کے اوپر چیک کر سکتے ہیں امپیر بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ایسی امپیر چیک کر سکتے ہیں ڈی سی اگر ہم نے ڈی سی چیک کرنا ہے تو سلیکٹر سوچ کے اوپر زور دے کر ہم اسے ڈی سی کر لیں گے دوستو یہ سولر پریٹ کی ہماری بیک سیڈ ہے اس کے اوپر یہ بیک جو ہے باکس لگا ہوا ہے جس میں ہمارے ڈائیوڈ ہوتے ہیں تیس ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ہم اوپن کر کے ابھی دکھاتے ہیں یہ اوپن کرنے کا طریقہ ہے اس کے اوپر لاک لگے ہوئے ہیں ہمیں ایک ٹیسٹر کی مدد سے اس کے لاک کو اوپن کریں گے اور لاک ہمارے کھل جائیں تو پیچھے اس کے ڈائیوڈ آپ کو سکرین پر نظر آ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے لاک اوپن ہو گیا یہ کور پیچھے ہٹ گیا ہے یہ ڈائیوڈ آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیں یہ تیس کلر کے ڈائیوڈ ڈائیوڈ ہیں جو اس کی پاور کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں یہ آپ سکرین پر ڈائیوڈ دیکھ رہے ہیں 10 سمبیر xy اس کی پاور ہے 10 سمبیر xy اس کی ایک ڈائیوڈ کی پاور ہے جب سکرین پر اسی لی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اگر ہمارے پاس وولڈ میٹر موجود امبر میٹر موجود نہ ہو تو ان دو ریٹ اور بلیک جو وائر ہیں ان دونوں کو آپس میں آپس میں ملا کر بھی ہم چیک کر سکتے ہیں اگر پٹاکہ اس کا زیادہ ہو تو سمجھ لیں کہ ہماری پلیٹ ٹھیک ہے اگر نارمل ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ ہماری پلیٹ کمزور ہے دوستو یہ اب ہم آپ کو امپیئر چیک کرنے کا ترک اپ دارے ہیں یہ ہماری نیگٹیو ہے یہ ہماری پاسٹیو ہے ان دونوں تاروں کو آپس میں ملا دیں گے زیادہ زیادہ ایک منٹ کے لیے ہم ان دو تاروں کو ملائیں گے اور اس کے جو ہے نا امپیئر میٹر لگا کر اس کے امپیئر نوٹ کر لیں گے اسے زیادہ سے زیادہ ہم اسے نا ایک منٹ تک ملا کے رکھ سکتے ہیں اگر ہم زیادہ ٹائم کر ملائیں گے تو اس کے ٹائی اوڈ چل جائیں گے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پانچ شر یا پانچ پانچ شر یا چھے امپیئر ایک پلیٹ ہمیں درکار ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پر چھے شر یا چھے شر یا زیرو پائنٹ نائن شو کر رہی ہے سکرین پر یہ جرمینی کی پلیٹ ہے سل جرمینی کے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ خریدنے پر آئیں تو پیارے دوستو ہم آپ نے اس کی امپیئر چیک کر لی ہے اب ہم آپ کو ایک بارہ وولٹ کی جو موٹر اور کولر جو ہے بارہ وولٹ کی وہ اس کو پرچلا کر آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے یہ کام کرتی ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو دھوپ ہے وہ کم ہے اس ویسے اس کی امپیئر کم چوب کر رہی ہے اور اس کی پوزیشن جو ہے صحیح نہیں رکھی ہوئی جیسے ہی اس کی پوزیشن اور دھوپ کی جو گرمائش ہے وہ زیادہ ہوگی تو اس کی امپیئر خود پر خود لوڈ پر بڑھتے جائیں گے پیارے دوستو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولر پیٹ کی جو نیگٹیف تار ہے نیگٹیف تار کے ساتھ لگا دی ہے اور پوزیشن اور پوزیشن اور پوزیشن کے ساتھ لگا دی ہے اور یہ آپ ہمارے کولر کی سپیڈ چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارا بارہ وولٹ کا جو کولر ہے وہ چل رہا ہے اور ساتھ میں اس کے دو بٹن ہے ایک پمپ کا ہے اور ایک اس کے ہوا والی موٹر کا ہے پیارے دوستو یہ ہماری پلیٹ کی ڈریکشن دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ہم نے شاپ کے اوپر ہے تو اگر جیسے ہم اسے فٹ کریں گے تو اسے صحیح ڈریکشن اور صحیح حالت میں رکھ کر اسے صحیح پندرہ امپیئر تک اس پلیٹ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں پندرہ امپیئر تک ہم اسے لوڑ حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ ہے مونو یہ سب سے زیادہ چلنے والی اور اچھی مقدار میں ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک دوسری جو ہے مونو پلیٹ ہے یہ بھی پندرہ امپیئر میں ہی ہے پندرہ امپیئر ایڈیٹھ سو وات میں کام کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساتھ میں ایک اور ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک مونو پلیٹ وہ بھی آپ کے ایک نئی پلیٹ کری دی تھی خود اپنے ہوم کے لیے یہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوئے سیل جرمنی لیکن اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے جو امپیئر شو کرتی ہے لیکن وولٹ نہیں یہ اب دیتی یہ جو ہے نا کمپنی کی طرف سے ہی کچھ اس میں نقص آتا ہے اس میں ایک خاص قسم کی جو ہے نا اس کے شیشے کے اوپر ایک خاص قسم کی گیس کے ساتھ پٹ کیا جاتا ہے اگر ہم اسے اتارنے کی کوشش کریں گے تو یہ چکنا چور جیسے ایک شیشے کے کچھ ٹکڑے ہو جاتے ہیں ویسے اس کے رمنا یعنی گیس جو پھٹتی ہے تو ویسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تاکہ یہ کام نہیں کرتی اس طرح کی پلیٹوں کو خاص طور پر اس طرح کی جس میں کچھ نشانات ہوں ان کو خریدنے سے گریز کریں تاکہ آپ کی جو ہے نا وائرنگ اور آپ کا جو گھر جو ہے نا سولر پر صحیح طریقے سے چل سکے نقصانات سے بچ سکیں اور لاسٹ میں ہم آپ کو لاسٹ میں ہم آپ کو اس میں بھی ڈائیوڈ دکھاتے ہیں اس میں بھی دس سمپیئر ایم آئی سی مایکرو کے لگوں میں جو کہ اسی وجہ سے اس کے جو ہے نا امپیئر اور وولٹ شو نہیں ہو پا رہے ٹھیک ہے دوستو یہ سکرین پر ہم آپ کو پہلے والی جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں جو ہم نے پہلے ہی سولر پیٹ چیک کی تھی اس کے امپیئر اور اس کے وولٹ جو ہے ہم نے آپ کو دکھائے تھے یہ اس کی اب ہم آپ کو رفتار جو اس کی سپیڈ کی رفتار ہے اس کے پنکھے کی چلنے کی رفتار یہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جیسے جیسے اس کے اوپر دھوپ اور کرمی پڑھتی رہے گی ویسے ویسے یہ اس کی سپیڈ اور اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا جائے گا لاس میں ہم آپ کو ان چاروں سولر پیٹوں کے معاینہ کر کے دکھا دیتے ہیں میرے عزیز دوستو یہ ہمارے پاس سیکنڈ مونو پیٹ ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مونو پیٹ ہے یہ ہمارے پاس تھرڈ مونو سیل جرمنی دو کلر سیل جرمنی میں پلیٹ درکار ہے دو نمبر پلیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں دو کلر آپ کو سکرین پر واضح نظر آ رہے ہیں ایک بلیک اس طرح کی آپ ہرگز پلیٹ خریدنے سے گریز کریں لاس میں ہم آپ کو سیل جرمنی یہ بھی سیل جرمنی میں ہے پلیٹ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سکرین پر یہ پلیٹ جو ہے نا کمپنی کی طرف سے ہی کچھ اس میں نقصانات ہیں وہ بھی آپ کو واضح کر کے دکھا دیتے ہیں جو پلیٹ خریدنے سے گریز کریں بہت زیادہ گریز کریں دوستو یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ سکرین پر واضح طور پر سکرین دیکھ رہے ہیں اس کے جو کٹ ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں کراس ملے ہوئے جس ویے سے ہمیں وولٹ اور امبیر درکار ہونے سے معذرت کرتی ہے ٹھیک ہے درکار نہیں ہوتی یہ آپ ہماری مونو کی جو پلیٹوں سولر پلیٹیں ہیں ان میں واضح فرق آپ کو بتا دیا گیا ہے لاسٹ میں آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اسلام علیکم اور نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجئے گا